بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے جہاں کہیں بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو خوش و خرم رکھیں یوکے میں جو ڈیور کی شارٹیج کا ایشو ہوا اور جو ہے وہ پٹرول سٹیشن سے پٹرول غیب ہو گیا پٹرول سٹیشن جو ہے وہ کافی سارے جو ہے وہ بند ہو گئے تو یہ کیا یہ سب کچھ اچانک ہوا کیا یوکے گورنمنٹ کو اس کا علم نہیں تھا کہ یہ ہوگا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم آپ کے لیے ڈسکس کرنے والے ہیں اور کیا یہ جو لیبر کی شارٹیج ہے اس میں جو انڈاکومنٹڈ لوگ ہیں اس ملک میں ان کے ساتھ کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک خبر تھی کہ جو لیبر شارٹیج ہے وہ تقیبہ نو لاکھ ترپنہزار کی شارٹیج ہے جو یوکے میں ریل شارٹیج ہے آپ مارکیٹ میں جائیں تو یقین کریں چیزیں جو ہیں وہ ہر روز جو ہیں وہ مہنگی ہو رہی ہیں جو ایک پونڈ کی چیز ملتی تھی وہ ون پونڈ ٹونٹی پی ون پونڈ ٹھرٹی پی کی اس طرح کے حساب سے مل رہی ہے پٹول کی شارٹیج کا آپ نے حال دیکھ لیا کہ دو بار جو ہے وہ مجھے بھی پٹول کے لیے جو ہے وہ یہ کافی جو ہے وہ مشکل کا سامنا کرنا پڑا کہ میں نے ایک جگہ پہ پٹول تھوڑا سستہ تھا میں نے کہا چلو وہاں سے ڈلواؤں گا جب وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ پٹول تو ہے نہیں اب میرے پاس دو کلومیٹر یا تین کلومیٹر بھی چلنے کی بھی یہ نہیں تھا اس کی میربانی تھی پٹول والا جو سام تھا اس سے میں نے دس پونڈ کا جو ہے وہ ٹین پونڈ کا پٹول ڈلوائیا اور اپنی منظر کی طرف گیا کل پر صبح تقریباً میں نے لندن کے اندر کی آٹھ تس جو پٹول سٹیشن تھے ان کا چیکل لگائے آخر ایک جگہ سے مجھے مل گیا اور میں نے ٹینک جو ہے وہ فل کھا لیا تو یہ تو سیچوشن ہے پٹول کی تو کیا یہ ایک دم ہی جو ہوا یہ سلسلہ یا اس کے پچھے جو کچھ ریکزٹ کے کارفرما مسائل تھے یا کوئی اور اب یورپ والے کہتے ہیں کہ ہم نے یوکے کا کوئی ساتھ نہیں دینا کیونکہ پہلے جو تھی جو لاری ڈریور تھی یا مومنٹ تھی فری مومنٹ تھی وہ تو انہوں نے ختم کہا دی اب وہ بھی تھوڑا سا جو ہے وہ ایک انگل سے ان کو ستا رہے ہوں گے کہ اب اما آپ کو ملزہ چکھاتے ہیں تو دوسری طرف یوکے کے جو اپنے لوگ ہیں جو بریٹش اپنے آپ کو کلواتے ہیں یا بریٹش ہیں وہ اگر یونیورسل کریڈر سے باہ نکلیں تو شاید وہ کچھ کر سکیں کیونکہ ان بیچاروں کو یونیورسل کریڈر سے آگے کوئی ان کی سوچی نہیں ہے وہ صرف اور صرف سوچتے ہیں کہ یونیورسل کریڈر کے جو ویکلی پیسے ہیں وہ کیسے لینے جانے ہیں اور ان کو خرج کیسے کرنا ہے اس سے آگے ان بیچاروں کی کوئی سوچ نہیں ہے اگر وہ خود سوچیں تو یہ جو مائگرنٹس ہیں یہاں پہ آکے مزدوریاں نہ کریں جن کو یہ برا بلا کہتے ہیں وہی جو ہے وہ یوکے کی جو ایکانومی ہے اس کو چلا رہے ہیں اب مسئلہ آ گیا کہ کیا اس اتنے سارے دھیر سارے مسائل میں جو یہاں یوکے میں انڈاکومنٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے کچھ یہ گورنمنٹ سوچے گی کیا کرے گی مثال کے طور پر نو لاکھ ترپن ہزار لوگ جو ہیں وہ چاہیئے لیبر کی شارٹیج ہے ہر سیکٹر میں ہی شارٹیج ہے اور ابھی ایک لاکھ کی جو ہے وہ شارٹیج ہے اور پانچ ہزار کا جیسے پرامنسٹر صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ایرجنسی میں ایرجنسی جو ہیں وہ ویزا دیے جائیں گے جو لاری ڈریورز ہوں گے تو کیا جو اس ملک میں یہ جو ون پینٹ ٹو ملین ون پینٹ فائی ملین یا دو ملین کے قریب لوگ ہیں تو ان میں سے کوئی ٹریک ٹرائیور نہیں ہے کوئی لاری ڈریور نہیں ہے یا باقی جو ورکر وغیرہ نہیں ہے تو آیا یہ یوکے گورنمنٹ ہے جو ہماری پھلن دیوی ہے وہ اس پارے میں کیوں نہیں سوچ دی یا اس طرف کیوں نہیں آ رہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کچھ کیا جائے تو اس کی جو ہے وہ ایک میں آپ کو مثال دوں گا اور اس کے بعد ویڈیو ختم کروں گا ایک گاؤں میں ایک چودری صاحب جو ہے وہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں فوت جاتے ہیں اور مرسی کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ با جی اب گاؤں کا نمبردار کون بنے گا اب گاؤں کا چودری کون بنے گا تو جو مرسی کباب ہے اسے وہ جواب دیتا ہے کہ بیٹا جی وہ چودری کا بیٹا جو ہے وہ جو ہے گاؤں کا نمبردار بنے گا چودری بنے گا سردار بنے گا تو اب بیٹا جو ہے مرسی کا وہ پھر پوچھتا ہے کہ اگر وہ بھی مار گیا تو وہ کہتا ہے ظاہر ہے اس کا جو بیٹا ہوگا یہ اس کا بھائی ہے وہ بنے گا کہتا ہے مرسی کا جو بیٹا تھا وہ تقرار کر رہتا ہے کہ اگر وہ بھی مار گیا تو کون بنے گا تو میرسی نے جواب دیا بیٹا سارے چھوڑری گاؤں کے مار جائے نا تو پھر بھی آپ گاؤں کے نمبردار چھوڑری یا سردار نہیں بان سکتے اب یہ جو ہماری پھلن دیوی ہے اس کی جو ہسٹری ہے اس سے تو یہ ہی لاغ رہا ہے کہ یوکے میں کوئی ایک ورکر بھی نہ ملے تو جو انڈاکومنٹل لوگ ہیں ان کو لیے ان کے لیے کوئی خاص بات کو نہیں آنے والی ان کے لیے کوئی جو امنیسٹی وغیرہ یہ اس طرح کی جو ہے وہ بات مشکلی حالات بالکل مشکل ہیں ایک تو بات یہ ہوگی تو یا دوسری طرف ہم تھوڑا سا پازیٹیو بھی لیے سوچ سکتے ہیں کہ یہ والے سارے جو کرائیسز وغیرہ کر رہے ہیں تو یہ جو بریٹش گورنمنٹ کو جو بریٹش گورنمنٹ ہے وہ بریٹش لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں کہ یہ کرائیسز ہوگی وہ کرائیسز ہوگی اگر ہم نے ان لوگوں کو جو ہے وہ یہ جو پن پنٹو ملین یا وان پنٹ فائی ملین ہیں ان کو لوگوں کو جو اگر وہ پکا نہیں کریں گے تو ہمارا جو ہے وہ گزارا نہیں چلے گا ادروائز باہر سے ہم گوانے پڑیں گے تو یہ ایک پازیٹیو انگل ہے تو اس پازیٹیو انگل کو اویل کرنے کے لیے اس پازیٹیو انگل کو سوچنے کے لیے یہ اس اویل کرنے کے لیے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ کچھ ارگنائزیشن جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ دس اکتوبر کو ایک ڈیمانسٹریشن کا اعلان کر رہی ہیں تو اگر وہ اعلان ہوتا ہے تو ہم آپ کو آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کے آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ دس اکتوبر کو پارلیمنٹ کے سامنے جو ایک ڈیمانسٹریشن ہو رہی ہے تو اس میں آئیں اور اپنی جو آواز ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر پہنچائیں جو یوکے کی گورنمنٹ اور سک پہنچائیں اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے زیادہ چاہتے ہیں اللہ حافظ